خزیمہ بن ثابت انہوں نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات دیکھی اور آب علیہ السلام کے رستے میں موجزات دیکھیں آب علیہ السلام کے کمالات دیکھیں آپ سب کو پتہ ہے آب علیہ السلام نے سفر تجارت سے واپس آ کر پچیس برس کی عمر میں شادی کی تھی معلوم کیا ہوا اس سفر کے دوران آپ کی عمر تئیس یا چوبیس برس تھی ابھی اتنی عمر ہے اس عمر کے دوران اعلانی نبوت چالیس سال میں جا کر کیا اس عمر کے درمیان یہ سفر کیا ہے حزیمہ بن ثابت نامی بندہ ساتھ تھا آب علیہ السلام کے کمالات دیکھ کر آب علیہ السلام سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ میں آپ کے اندر انبیاء والے اوصاف دیکھ رہا ہوں میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ آپ اعلانی نبوت بعد میں فرمائیں گے میں آج ہی آپ پہ ایمان لاتا ہوں میں آپ پر آج ہی ایمان لاتا ہوں جو کتاب آپ پر اللہ نازل فرمائے گا میں آج ہی اس کتاب پہ بھی ایمان لاتا ہوں آج ہم لوگ کہتے ہیں ہمارا ایمان بڑا آلہ ہے بڑا قدر والا ہے بڑا عجیب ہے واقعی ہے کہ ہم نے نہ تو قرآن اترتا دیکھا نہ چاند کے ٹکڑے ہوتے دیکھے نہ سورج کو پلٹتے دیکھا نہ اللہ کے نبی کو دیکھا نہ قرآن آتے دیکھا ہم نے بڑا کام کیا بن دیکھے ایمان لے آئے لیکن سب کچھ پڑا تو ہے کہ یہ سب کچھ ہوا تھا یہ سب کچھ ہو گزرا ہے لیکن خوزیمہ بن ثابت وہ ہے جس نے ابھی کچھ بھی نازل نہیں ہوا تھا نہ قرآن اترا تھا نہ ابھی آقل ساتھ و سلام نے اعلان نبوت فرمایا تھا سب کچھ ہونے سے پہلے خوزیمہ بن ثابت کہتا ہے کہ یہ نہیں کہتے کہ جب آپ نبوت کا اعلان فرمائیں گے میں اس وقت آپ پہ ایمان لے آؤں گا نہیں آپ کہتے ہیں آپ نبوت کا اعلان جب بھی فرمائیں میں آج ہی آپ پہ ایمان لاتا ہوں میں آج ہی آپ کی تصدیق کرتا ہوں آپ پہ اترنے والی کتاب کی میں آج ہی تصدیق کرتا ہوں اور جب آپ اعلان نبوت فرمائیں گے میں بھی آ جاؤں گا وقت گزرتا رہا آقل ساتھ و سلام نے اعلان نبوت فرمایا چالیس سال کے عمر میں وقت گزرتا رہا مکی دور گزر گیا یہ نہ آسکے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں چلے گئے وہاں کے بھی کئی سال گزر گئے جب فتح مکہ کا دن آ گیا جس دن مکہ فتح ہوا اس دن حرط حضیمہ بن ثابت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے فاقر صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کر ممسکرہ کے فرماتے ہیں دیکھو میرا سب سے پہلا صحابی آ گیا ہے میرا سب سے پہلا مومن میرا مہاجر اول آ گیا ہے ساتھ ان کو تھوڑا سا جنجوڑا بھی کہ دیکھو تم نے کہا تھا میں آپ کے لئے سب کچھ کروں گا میں آپ کے لئے ہجرت کروں گا تم نے تو کہا تھا لیکن یہ ہجرت کر چکے تم نے کہا تھا میں آپ کے لئے جہاد کروں گا تم نہ کر سکے یہ سارے کر چکے حضرت خزیمہ بن ثابت ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجہ یہ بنی کہ میں جس علاقے میں رہتا تھا یہ کسی دور طراز علاقے میں رہتے تھے علاقے میں کہت پڑ گیا لوگ بھوک سے مرنے لگے وہاں اتنی غربت آ گئی میں اتنا پھنس گیا اپنے علاقے کی غربت میں کہ مجھے وقت نہ مل سکا کہ میں آؤں آپ کی بارگاہ میں لیکن اے اللہ کی رسول اتنے سال اتنے سال جو میں رہا ہوں تو میں نے اتنے سالوں میں ایک منٹ کے لئے بھی کسی بدھ کو سجدہ نہیں کیا جو حلف میں نے آپ کے سامنے اٹھایا تھا آپ کی نبوت کی تصدیقی تھی بن دیکھے آپ کے اوپر نازل ہونے والی کتاب کی میں نے تصدیقی تھی آج تک میں اس سے ایک انچ بھی آگے پیچھے نہیں ہوا میں آج تک ویسے کا ویسا مسلمان ہوں یہ کون ہیں خزیمہ بن ثابت وہ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے آپ پر ایمان لاشتکے ہیں اور جب وہ آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا استقبال فرمایا حضیث پاک میں ہتا ہے حضور فرماتے ہیں میں آج بھی مکہ کے اس پتھر کو جانتا ہوں ابھی میں نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا لیکن جب بھی میں اس گلی سے گزردا تھا وہ مجھے یا رسول اللہ کہہ کے بکارا کرتا تھا